سلام علیکم میں محمود سر آج میں کلاس سیبن کا دوسرا چپٹر چپٹر نمبر ٹو حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام پڑھانے جا رہا ہوں یہ اتنا یاد رکھ لیں گے کہ اگر وہی مرد ہوتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے جگہ پر حضرت زکریہ علیہ السلام ہو جاتا اگر نیڈیز ہیں عورت ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام ہو جائیں گے یہ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا چلیے آپ سے ٹپٹر شروع کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مقدس میں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت پینتیس چھتیس اور سائیتیس میں حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے جب ان کی والدہ نے کہا یعنی ماں نے کہا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری یعنی اللہ کا نظر کرتی ہوں یہ جب حضرت مریم جو ہیں اپنے ماں کے پیٹ میں تھی تب ہی ان کی والدہ نے یہ اللہ تعالی کے سامنے جو ہے نا یہ نظر مانگی تھی منت مانگی تھی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ بچہ جو ہے جب پیدا ہوگا تو میں تیری نظر اس کو پیش کر دوں گی تو حضرت مریم ابھی صرف چند سال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا وہ حیقل کے نازم نازم عالی تھے ان کے بعد حضرت زکریہ حیقل کے نازم عالی مقرر ہوئے اس زمانے میں حضرت مریم اپنی والدہ کے نظر کے مطابق حیقل کی خدمت میں دے گئی تھی یعنی وہ مقدس جگہ تھی جہاں پر لوگ عبادت کرنے جاتے تھے جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے حیقل کو اسی بیت المقدس میں یہ جو ہے جاتی تھی اور خدمت کرتی تھی اتنا یاد رکھ لیں گے بیت المقدس کے بارے میں کہ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے وہ پہلا قبلہ وہی تھا بعد میں خانے کعبہ کو مقرر کر دیا گیا پہلے ہمارا بیت المقدس ہی تھا قبلہ جس طرف ہم روح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن بعد میں بیت المقدس کو چھوڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خانے کعبہ کی تعمیر کرائی تو اس کا جو ہے نا بیت المقدس کا چھوڑ کر خانے کعبہ کی طرف ہم روح کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ اتنا ذہن میں رکھ لیں گے تو حضرت زکریہ یہاں تک آجائیں تو حضرت زکریہ چونکہ حضرت مریم کے خالو تھے اور حیکل یعنی بیت المقدس کے سردار بھی اس لیے وہی حضرت مریم کی تربیت کے ذمہ دار قرار پائے قدیم حیکل کا مشقی حصہ یعنی پربی حصہ عورتوں کے لیے خاص تھا وہاں جو عورتیں جو ہیں یہ یاد دیکھ لیں گے یہ ہاں قدیم حیکل کا مشقی حصہ عورتوں کے لیے خاص تھا جہاں پر عورتیں جا کر عبادت کیا کرتی تھی حضرت مریم اس حصہ میں ایک طرف پردہ ڈال کر متقیف ہو گئی یعنی اعتقاف میں بیٹھ گئی جیسے کہ اعتقاف میں ہم لوگ رمضان میں بیٹھتے ہیں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ عورتیں جو اپنے گھر میں بیٹھے اور مرد جو ہے مسجد میں بیٹھے تو وہی قدیم حیکل کے مشقی حصہ میں حضرت مریم جو ہے پردہ ڈال کر متقیف ہو گئی اور ذکر الہی میں شب و روز مشکول رہنے لگی سورہ مریم کی آیات سترہ سے اکیس میں حضرت مریم کے بارے میں مزید اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ محراب میں مسروف عبادت تھی یعنی عبادت میں مسروف تھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے الڑکے کی بشارت دی یہ اتنا یاد رکھ لیں گے یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا میں آپ کو پوری تشریح کر دوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم جو ہے اسی محراب میں عبادت میں مشغول تھی کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا اور جبرائیل امین شکل میں آئے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے گا حضرت مریم نے فرمایا حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب میری شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر میرا بیٹا کہاں سے ہوگا تو وہ فرشتہ فرمایا یعنی حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے مریم مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہیں بشارت دینے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا میں فوق ماروں گا اور تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا آگے دیکھیں اس منظر سے ان کا گھبرا اٹھنا بلکل فطری تھا اس لئے فرشتہ اس کی بات پر مریم نے جواب دیا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوہا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں فرشتہ نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دوں حیرت مریم ایک معزز مذہبی گھرانے کی غیر شادی شدہ خواتین تھی خاتون تھی یعنی عورت تھی یعنی حیرت مریم جو ہے معزز مذہب کی تھی معزز خاندان کی تھی غیر شادی شدہ تھی ایسی ایک خاتون کا حاملہ ہونا اس کے لیے ایک ایسی آجمائش ہے جس سے بڑی کوئی آجمائش نہیں اس پریشانی میں مطلع ہونے کے بعد وہ خاموش کے ساتھ حیکل یعنی بیت المقدس سے نکلی اور دور کے ایک مقام بیت اللحم اس کو بیت اللحم بھی کہتے ہیں اس کو اصل نام ہے بیت اللحم یہی بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کو یاد کر لیں گے دور کے ایک مقام بیت اللحم چلی گئی جب وہ جب وقت پورا ہوا اور درزدہ درزدہ یا درد زہ کہتے ہیں پیدائشی وقت جو ہوتا ہے کی قیفیت یا درد زہ یاد کر لیں گے اس کو کہتے ہیں درد زہ یعنی بچے کی پیدائش کا وقت درد زہ کی قیفیت پیدا ہوئی تو بستی سے باہر ایک خجور کے نیچے بیٹھ گئیں ایک پاکباز غیر شادی شدہ خاتون پر ایسے وقت میں جو قیفیت گزرے گی اس کی تصویر ان الفاظ میں ملتی ہے کاش میں اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے حافظہ میں میرا کوئی وجود نہ ہوتا یہ مریم فرماتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں میری بات یہ نہیں ہوتا اتنی نازک آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد حضرت مریم کے لئے تسکین کا صرف ایک ہی ذریعہ ہو سکتا تھا وہ یہ کہ خدا کا فرشتہ ظاہر ہو کر انہیں یقین دلائیں یعنی ظاہر ہو کر یقین دلائیں چنانچہ یہی ہوا این اس وقت فرشتے نے آ کر آواز دی کہ گھبراؤں مت یہ سب جو ہو رہا ہے یہ خدا کے منصوبہ کے تحت ہو رہا ہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے تمہارے قریب ساب پانی کا چشمہ رما کر دیا گیا ہے یعنی جاری کر دیا گیا ہے اور خجور کا یہ درخت تم ہر وقت تازہ فل معیہ کرے گا اس سے کھاؤ اور پیو بچہ کے سلسلے میں فرشتے نے یہ کہا کر مطمئن کر دیا کہ خدا کے موجز سے پیدا ہونے والا یہ خود تمہارے دفعہ کے لیے کافی ہے یعنی تمہاری گواہی دینے کے لیے یہی کافی ہے تم بنی اسرائیل کے رواج کے مطابق چپ کا روزہ رکھ لو یعنی چپ چاپ رہ جاؤ بولو نہیں اس لیے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں یہی اتنا رکھ لیں گے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک روزہ ہوتا تھا چپ کا روزہ یعنی ہم موہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں اب بولنا نہیں ہے میں چپ کا روزہ ہوں اس طریقے سے حیرت مریم کو فرشتہ نے یہ بات بتائی اور جب کسی آدمی سے تمہارا سامنا ہو اور وہ تم سے پوچھے تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دو وہ خود جواب دے کر تم کو بری بریوززمہ کر دے گا بریوززمہ یعنی اس سے بری کر دے گا تمہاری ذمہ داری سے وہ بری کر دے گا فرشتہ کی بات سننے کے بعد حیرت مریم کے اندر اعتماد پیدا ہو گیا یعنی بھروسہ ہوا کہ چلیے یہ بات ہو گئی وہ بچہ کو لے کر اپنے خاندان والوں میں واپس آئیں یعنی دوبارہ جب کچھ بچہ جو ہے کچھ دنوں کا ہو گیا تو وہ جو ہے اپنے خاندان میں آئیں ان کو اس حال میں دیکھ کر یہود کے تمام لوگ انہیں ملامت کرنے لگے یعنی لعنت بھیجنے لگے حیرت مریم حیرت مریم نے وحی کیا جو فرشتہ انہیں بتایا تھا انہوں نے خود خاموش رہتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دیا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکا کوئی عام قسم کا لڑکا نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس سے کلام کرو وہ گود کا بچہ ہونے کے باوجود تمہارے کلام کو سمجھے گا اور ساب زبان میں تمہارا جواب دے گا حیرت مریم کے اشارہ کے باوجود یہود کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے سے کس طرح بات کریں اس وقت حیرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے یہ قرآن کی آیت ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے یہ اسی کا ترجمہ ہے میں قرآن کی آیت پڑھ دے رہا ہوں حیرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بول پڑھتے ہیں قرآن کی آیت ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دیا اور مجھ کو نبی بنایا یہ ایک بہت بڑا معززہ تھا کہ چند دنوں کا بچہ یہ قرآن کی آیت پڑھے عربی میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے جب یہ معززہ لوگوں نے دیکھا کہ چند دنوں کا بچہ یہ قرآن مقدس پڑھ رہا ہے اور اپنی خود گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دیا اور مجھ کو نبی بنایا یہ ذہن رکھ لیجئے کہ جب چند دنوں میں ہے اب جبکہ ابھی کتاب ملی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے کتاب دی آسمانی کتاب توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانی کتاب توریت دی خیر آگے بڑھیں حضرت عیسیٰ کی موزدانہ گفتگو میں ایک طرف حیت مریم کی کامل براد تھی یعنی جیتی جاگتی جو ہاں تصویر تھی دوسری طرف یہ کہ ایک پیشگی شہادت تھی یعنی یہ شہادت پیشگی خود بچہ شہادت دے رہا ہے اپنی گواہی دے رہا ہے کہ میں کون ہوں اسے بولنے کی ضرورت نہیں تھی ماں کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ماں بولے کہ میں کون ہوں یہ کون ہے یہ بچہ خود اپنی گواہی دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح موزداتی طور پر پیدا ہونا خدا کی ایک عظیم نشانی تھی یہ ایک ذہن لگ لیجئے گا کہ یہ ایک عظیم نشانی تھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب بین باں باپ کا حضرت آدم اور حوہ کو بنا سکتا ہے تو یہ بھی ذہن لکھ لیں گے کہ بین باپ کا بھی اللہ تعالیٰ پنا سکتا ہے پیدا کر سکتا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہود آپ کے فرستادہ خدا ہونے پر شک نہ کریں یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ شک شبہ نہ کریں اور آپ خدا کی طرف سے جو باتیں بتائیں ان کو مان لیں مگر اتنی کھلی ہوئی نشانی کے باوجود انہوں نے حیرت عیسیٰ کا انکار کیا مسیحی روایت کے مطابق یعنی حیرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں مسیحی روایت کے مطابق حیرت مریم حیرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد ان کی حفاظت کے لیے دو رتبہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں دو مرتبہ ہے یہ اصل یہ دو مرتبہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئیں حیرت مریم کے بارے میں سورة الامبیاء آیت نمبر ایک آنبے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے اسے آپ دیکھ لیں گے اس کا ترجمہ ہے اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح فوق دی اور خود انہیں ان کے بیٹے کو تمام جہاں کے لیے نشانی بنا دیا یہ قرآن کی آیت ہے اسی طرح سورة تحریم کی آیت نمبر دس اور گارہ میں بھی ایمان والی عورتوں میں سے زوجہ فرعون اور عورت مریم کا ذکر کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی حیرت مریم کی عظمت کا ذکر ملتا ہے البتہ عیسائیوں نے حیرت عیسیٰ کی طرح ان کی والدہ کو بھی خدائی میں شریک ٹھارایا حتیٰ کہ ایک دور میں مادر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یعنی حیرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حیرت مریم کو بھی مادر خدا یعنی یہ عیسائی جو تھے وہ حیرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہنے لگے اور ان کی ماں کو مادر خدا یعنی خدا کی ماں کہنے لگے اور ان کے مجسمیں بنائے جاتے تھے مجسمیں کہتے ہیں اسٹیچو یہ یاد کر لیں گے یہ وڑ ہے یہ مجسمیں اسٹیچو کے کہتے ہیں تصویر جو ہوتا ہے پوٹو بنایا جاتا ہے اب بھی عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں حیرت عیسیٰ کے ساتھ حیرت مریم کے مجسمیں بھی ہوتے ہیں بلا شبہ حیرت عیسیٰ کی غیر معمولی پیدائش ایک انوکھا واقعہ تھا نیز یہ کہ کائنات میں بے شمار انوکھے واقعات ہیں جن کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس دنیا کی ہر چیز ایک انوکھا واقعہ ہے اب اگر مزید ایک انوکھی چیز سامنے آئے تو انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا نے جس طرح دوسری بے شمار انوکھی چیزیں پیدا کی ہے اسی طرح وہ اس انوکھی چیز کا بھی خالق ہے جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے آپ اس کو جو ہیں پڑھ لیں گے اگر آپ کے پاس کتاب مہیا ہو گئی ہے مل گئی ہے تو کتاب بھی دیکھ لیں گے ورنہ اس کو بار بار پڑھیں گے اور اس کو نوٹ کریں گے اس میں جو ہے آپ کو ون نمبر کا ایک نمبر والا اوبجیکٹوی کوششن بھی آپ کو مل جائیں گے وہ اس سے جیسے حضرت عیسیٰ سلام کہاں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ سلام کی پیدائش کہاں ہوئی کب ہوئی اور حضرت مریم جو کون تھی حضرت مریم کہاں پر عبادت کرتی تھی یہ تمام باتیں جو ہیں اس میں سے آپ کو نکل جائیں گے آگے دیکھیں گے وہ کوششن نکلیں گے یہ معنی اور اشارے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا معنی دیکھ لینے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کچھ اور اس کو ورڈ پاور بھی آپ کو بنے گا مریم پاک دامن کماری دوشیدہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام والدہ میں نے ماں ماں کا نام مریم تھا نازم انتظام کرنے والا کارکن سربراہ جمع نازمان شب و روز رات اور دن دن اور رات بشر آدمی کو کہتے ہیں درد زہ درد زہ دیکھیں اس کو دیکھ لیجئے گا یہ درد زہ ہوتا ہے یہ درد زہ ولادت کے وقت کی غیر معمولی تکلیف محراب حجرہ خاص کمرے میں سب سے اونچی بیٹھنے کی جگہ عظمت بڑائی بزرگی شان و شوقت معززہ و کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو و خلاف قانون قدرت جو نبی سے ظاہر ہو معززہ کہتے ہیں جو انسان کبھی دیکھا نہیں ہو جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے اس کو معززہ کہتے ہیں اور جو انسان سے ظاہر ہوتا ہے ولیوں سے ظاہر ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں اور عام انسان اس طریقے سے جو کرتا ہے اس کو آپ جادو کہتے ہیں حیکل بدخانے کا بڑا مکان صورت شکل علامت نشان جمع حیکال ہو جاتا ہے حیاکل ہو جاتا ہے نا معتقیف گوشہ نشی عبادت کے لئے کونہ میں بیٹھنا والا رمضان کے آخری عشر میں اعتقاف میں بیٹھنے والا جیسے ابھی عشرہ جو چل رہا ہے معتقیف اعتقاف جو آخری عشر میں بیٹھا جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے بیت المقدس میں نے آپ کو پڑھا دیا اس کے بارے میں پاک گھر خان خدا مسجد اقصہ یعنی مسجد اقصہ آج نیا نام ہے بیت المقدس کا پرانا نام تھا یرشلم کی عبادتگاہ جس کے بنیاد حضرت دعود نے ڈالی اور تکمیل حضرت سلمان نے کی تھی یہی حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے بیت المقدس کو بنوایا تھا مکمل کرایا تھا اس کو آپ دیکھ لیں گے بیت المقدس کو آگے دیکھیں مقدس پاکیزہ نازم عالی کسی ادارہ کا بڑا ذمہ دار بشارت خوشخبری معزز ہو جاتا عزت کا عزت دار شہادت گواہی عزوجہ کہتے ہیں بیوی کو اب اس کے بعد جو ہے آپ کو کوشن انسر وغیرہ جو ہے بچ جائے گا کچھ کام ہے اس میں واہی جمع ہے جملہ بنانے کے لیے ہے دوسرا ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے اب میں ویڈیو ختم کرتا ہوں خداعافیس موسیقی